دیتا ہوں تروالی ریسرچ فورم پہ ایک تعریف پیش کریں محترم اینا ملاس یہ ایک مختصر تعریف ہے تروالی ریسرچ فورم کے حوالے سے تروالی ریسرچ فورم تروالی زبان و عدب ثقافت اور سواد کوہستان کی تاریخ و روایات پر کام کرنے والے اور زبان و عدب سے محبت کرنے والے اس علاقے کے نوجوانوں پر مشتمل گروہ کا نام ہے جو انیس سو اسی کی دہائی سے سماجی اور لسانی خدمات کے لئے سرگر میں عمل ہے اپنی مٹے سے محبت رکھنے والوں کا یہ بے نام جذبہ کبھی مدم کبھی تیز رہا ہے لیکن باہمی احترام خیرسگالی اور بیلوز خدمت سے سرشار اور نام و نمود سے بے نیاز ہر عمر جنس تعلیمی صلاحیت اور سماجی مرتبے کے حامل ان افراد کا سفر جاری ہے جس طرح گلاب کے پھول کو جس نام سے بھی پکارا جائے خوشبوہ ہی رہتی ہے اسی طرح یہ گروہ جن کی سرپرستی علاقے کی معززین کرتے رہے ہیں جن کے سروں پر ماں اور بہنوں کی دعائیں سایہ فگن رہی ہیں کبھی کوہستان کلچرل پروموشن سوسائٹی کی شکل میں کبھی تروالی ایڈوکیشنل لیٹریلی اور لنگویسٹک سوسائٹی کے روپ میں کبھی سواد کوہستان ہیوڈ ایسوسیشن فار انٹیگریٹیڈ ڈولیممنٹ یا اسکائیٹ کی صورت میں کبھی کوہستان ترکیاتی کنسل کی صورت میں کبھی علاقے کے نوجوانوں کا لہو گرم رکھنے کے لیے سواد کوہستان اولیمپکس کے نام پر سیادمند سرگرمیاں اور تفریح فرام کرتے ہوئے اور کبھی وطن کے نام سے اپنے وطن اور اہل وطن کے ساتھ جڑے رہنے اور انہیں آپس میں جڑنے کے لیے صحیح کرتے رہیں تروالی ریسرس فارم علاقہ سواد کوہستان کے انہی نوجوانوں پر مشتمل تنظیم ہے جس نے تروالی زبان کی تحقیق کا بیڑا شروع سے اٹھایا ہوا ہے تروالی زبان شمالی پاکستان کی ان کم بولی جانے والی زبانوں میں سے ایک ہے جس میں موجود بعض مخصوص آوازوں چنجا سے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ محض ایک بولی ہے جو تحریر میں نہیں لائی جا سکتی ان نوجوانوں نے ملکی و غیر ملکی ماہرین لحسانیات کی مشاورت اور باہمی اتفاق رائے سے اپنی ماہ بولی کو لکھنے کے قابل بنانے کے لیے اس کے غرفیں تہنجی وضا کیے اس کے طواعق بنانے میں ماہرین لحسانیات کی مدد کی الفاظ کی جمع بندی اور اس کی تدوین کا طویل اور سبرازمہ کام کی ذمہ داری سنبھالی جو زبان کی ڈجنری پر منتج ہوئی تروالی زبان ریسرچ فورم کے اگراز و مقاسد میں سے کچھ یہ ہیں تروالی کوستانی زبان و عدب کی میعاری اور ذمہ دارانہ تحقیق کرنا میعاری اور ذمہ دارانہ تحقیق کرنا ہم مادر پیدر ازاد تحقیق کرنے کے قائل نہیں ہیں ہم اپنی مٹی اور اس کی روایات اور اس کی اغدار کا خیال رکھنے والے ہیں تروالی نوجوانوں کو تروالی تحقیق کے لئے آمادہ کرنا زبان و عدب سے مطالب کانفرنس سمینار اور سمپوزیم کا انعقاد کرنا جس کا یہ آج کا یہ پروگرام بھی جس کا ایک حصہ ہے تروالی زبان و عدب اور اس سے مطالب کتابوں کی اشاہت کا احتمام کرنا تروالی کوئستانی برادری میں اپنی زبان سے مطالب عمومی بیداری بیدا کرنا تروالی تحقیق کی مقامی کوششوں کو علمی دنیا سے منسلک کرنا اور تروالی برادری کی صحیح شناخت دنیا کے سامنے پیش کرنا تروالی زبان و عدب کی ترقی و ترویز کے لئے کوشش کرنا میری دعا ہے کہ اپنی برادری کی تعمیر و ترقی کے لئے ان نوجوانوں کی مسائی رنگ لائیں اور یہ برادری دنیا کی دیگر برادریوں کی صف میں سرخ رو ہیں آپ کا بہن چکے